دارالخیر فانڈیشن نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ومکرم ناظرین شاہدین دینی ملی بھائیو آج کی اس نسست میں ہم جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں موضوع ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی انسان کو ملتی ہے عام طور سے عید قربہ کی مناسبت سے یہ چیز لوگوں میں گردش کرتی رہتی ہے کہ قربانی کیجئے کیونکہ قربانی کا جو جانور ہے جانور کے ہر بال ہر روگٹے کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے تو انسان ان نیکیوں کا احسان نہیں کر سکتا ہے ان نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایک قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں اس کا علم اللہ ہے کوئی انسان اس کو گر نہیں سکتا ہے بے شمار نیکی انسان حاصل کر سکتا ہے اور یہ چیز لوگوں میں مشہور ہے اور اس زمن میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس حدیث کو میں پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سنن بن ماجہ کتاب العضاہی حدیث نمبر 3127 راوی حدیث زید بن ارکم ہے فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هادیہ الاضاہی قال سنت ابیكم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شعرت حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرت من الصوف حسنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ لمجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا یعنی قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو قربانی کرنے کا عجر و ثواب ہمیں کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی صحابہ اکرام نے پوچھا صوف یعنی بھیڑ اور دمبے کے بال کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی صوف اور ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی یہ ہے حدیث جو اس تعلق سے پیش کی جاتی ہے قربانی کے جانور کی قربانی کے تعلق سے کی جو انسان قربانی کرتا ہے اسے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی ابو دعود نفع بن الحارث ہیں جو مطروق راوی ہیں اور جس پر حدیث کے گھڑنے کا اتہام بھی ہے کی حدیثیں گھڑ لیا کرتے تھے امام ابن معین رحمہ اللہ نے اس راوی کی تقذیب کی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث ضعیفہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے یہ منگڑت حدیث ہے اور یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے چونکہ حدیث موضوع ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چیز لوگوں میں مشہور ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی فضیلت میں جو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے یہ حدیث موضوع ہے منگڑت ہے سفر حدیث ضعیفہ جل دو صفحہ چودہ حدیث نمبر پانس ستائیس اس لیے اس قسم کی چیزیں لوگوں میں وعاز کو اور یہ کی عام طور سے عید قرباء کی مناسبت پر قربانی کے جانور کی فضیلت میں اس قسم کی منگڑت حدیثوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے اور اگر کہیں یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہوں تو یہ ہے کہ سنجیدہ اور سیدھے اسلوب میں بیان کرنا چاہیے کہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر نصر و سعاد کی توفیق ادا فرما اور ضعیف اور موضوع حدیث کو رائج کرنے سے ہمیں اور تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق ادا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی